بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار اسلامی بہن بھائیو آج ہم ایک دلچسپ اور معلوماتی موضوع پر بات کریں گے ہمارے آس پاس ہندو مذہب کے بڑے تہوار دیوالی کی بات ہو رہی ہے اس کے خوب چرچے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تہواروں کے پچھے کیا کہانی ہے اور ان کا اصل مقصد کیا ہے کیا مسلمانوں کا اس تہوار میں شریک ہونا جائز ہے کہ نہیں ہندو مذہب کے عقیدے کے مطابق وہ دن ہے جب رام بھگوان نے لنکہ کے ظالم راجہ راون کو شکست دے کر برائی پر اچھائی کی جیت حاصل کی تھی ہندومت کے مطابق اس دن کو روشنیوں کے تہوار کے طور پر بنایا جاتا ہے جس کا مقصد اندھیرے پر روشنی اور برائی پر اچھائی کی فتح کی خوشی منانا ہے اب سوائی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے ان تہواروں کو کیسے دیکھیں قرآن و سنت ہمیں اپنی مذہبی شنافت کو برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا تمہارے لئے تمہارا دین اور ہمارے لئے ہمارا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابعت اختیار کی وہ ان میں سے ہے ہم میں سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حدود کو برقرار رکھیں اور اپنی اسلامی شنافت پر قائم رہیں لہذا ہمیں دوسروں کے قائد کا احترام کرنا چاہیے لیکن اپنے دین کی حدود میں رہتے ہوئے ہم غیر مسلموں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں مگر ان کی مذہبی رسوم میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے ہمارا اصل مقصد اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے اور ہمیں اپنی نسلوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پروان چڑھانا ہے اسلام ہمیں ایک خاص طرز زندگی دیتا ہے ہمیں ایک ایسی شناف عطا کرتا ہے جس پر ہمیں فقر ہونا چاہیے ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہماری اسلامی تہذیب ہمارے اسلامی تہوار بہت عظیم ہیں جو ہمیں اللہ تعالی کے قریب کرتے ہیں ہمیں محبت اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں ہمیں ان کو اپنی اسلامی روایات اور تہواروں کے بارے میں اگہ کرنا ہے تاکہ وہ کسی تہذیب کی رسومات میں اپنی پہچان نہ کھوئیں پیاری اسلامی بہن بھائیوں ہمارا دین ہمیں سب سے خوبصورت پیغام دیتا ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ امن اور محبت سے پیش آنا چاہیے مگر اپنی اسلامی شناخت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی کے قریب رکھتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامجابی دیتا ہے آئیں ہم سب مل کر اپنی نسلوں کو اس بات کا شعور دیں کہ ہماری اصل شناخت کیا ہے اپنے دین سے جڑے رہیں اپنی اسلامی تہذیب پر فخر کریں اور دوسروں کے لئے حسن سلوک اور محبت کا پیغام عام کریں مگر اپنے عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے